باہر 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 حضرات آج شوال کی بارہ تاریخ ہے چودہ سو پینتیس اور اگس کی نو تاریخ ہے دوہزار چودہ اور آج ہم سورہ مبارک معیدہ کی آیت نمبر 64, 65, 66 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا ومولانا ابل قاسم محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنة اللہ على اعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ في کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود يد اللہ مغلولة غلت ایديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغیانا وکفرا وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ الْيَوْمِ الْقِيَامَةَ كلما اوقضوا نارا للحرب اطفاها اللہ وَيَسْعَونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ وَلَوْا أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليك من ربك لأكلوا من فوقهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں حالانکہ اللہ کے ہاتھ تو حالانکہ ہاتھ تو ان کے بندے ہوئے ہیں اور ان پر اس قول کے سبب لعنت بھی کی گئی ہے بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے اور آپ پر آپ کے رب کی طرف سے جو نازل ہوا وہ ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے اور ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لئے دشمنی اور بوز ڈال دیا ہے جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بھجا دیتا ہے اور یہ لوگ زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اگر اہلِ ایمان اگر اہلِ کتاب ایمان لے آتے اور تقویہ اختیار کرتے تو ہم ان کے گناہ معاف کر دیتے اور انہیں نعمتوں سے بھری جنتوں میں داخل کر دیتے اور اگر وہ تو رہے تو انجیل کو اور جو کچھ ان پر ان کے پروردگار کے درف سے نازل ہوا تھا اس کو قائم رکھتے تو وہ خوب رزق کھاتے ہیں آسمان سے اترنے والا بھی اور زمین سے نکلنے والا بھی اور ان میں سے ایک گروہ میان رو ہے مگر کثیر تعداد ان لوگوں کی ہے جن کے عمال برے ہیں یہ تین آیتیں ہیں جن میں سے ایک آیت گزشتہ ہفتہ ہم نے پڑھی تھی لیکن اس پر گفتگو نہیں ہو سکی تھی وہ آیت ہے آیت نمبر چون سٹھ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةِ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ ہاتھ ان کے بندے ہوئے ہیں یا ان کے ہاتھ بند جائیں اور اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے مطلب کیا ہے ہاتھ کا بننا اور ہاتھ کا کھلنا تو ہاتھ جو ہے اس کے بہت سے معانی ہیں ہر زبان میں ہاتھ کے بہت سے مفاہین ہیں خاص طور پر عربی میں اردو میں بھی ہاتھ کو مختلف معانی میں استعمال کیا جاتا ہے اور انگلیش میں بھی عربی میں ان بہت سے مفاہین میں سے جو اہم مطالب ہیں اور اہم جو معانی ہیں اس کے وہ پانچ ہیں جن کا ذکر جو ہے وہ مفسرین نے اور خاص طور پر علامہ تبرسی نے مجموع بیان میں کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پانچ قابل ذکر معانی ہیں پہلا تو ہاتھ وہی جسمانی جسم کا ایک عضو جو ہمارا ہاتھ ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں جسے ہم ہاتھ کہتے ہیں ہاتھ دوسرا اس کا مطلب ہے نعمت تیسرے اس کا مطلب ہے قوت اور ہر ایک کی دلیلیں قرآن سے بھی موجود ہیں اور لغت میں بھی اس کا استعمال موجود ہے اس بحث میں ہم بہت زیادہ نہیں اترنا چاہتے ہیں لیکن کم سے کم اتنی معلومات ہو جائے کہ یہ ہاتھ مختلف معانی کے لئے استعمال ہو رہا ہے چوتھے ملکیت اور قبضے کے لئے پزیشن پانچوے تولیت اور فعل کی اپنی جانب اضافت کے لئے یعنی کسی کام کو انجام دینے کی ذمہ داری لینا متولی ہو جانا کسی کام کا یعنی کسی کی ذمہ داری قبول کرنا خود کرنا جیسے لما خلقت بیدیہ حضرت آدم کے لئے اللہ نے کہا کہ میں نے دونوں ہاتھوں سے حضرت آدم کو خلق کیا تو کیا مطلب دونوں ہاتھوں سے خلق کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے خود براہ راست ان کی تخلیق فرمائی جانب آدم اللہ نے آدم کو خلق کی اور اس عمل تخلیق کی نزبت اپنی جانب بھی یہ فعل کی اضافت ہے تو اس طرح بہت سے اور بھی مفہوم آتے ہیں اور استعاراتی طور پر کنائے کے طور پر اور بھی بہت سے مطلب ہاتھ کے ذریعے لیے جا سکتے ہیں مثلا سرپرستی کے معنی میں بھی نہیں ان کا ان کے اوپر ہاتھ ہے انہوں نے ان پر ہاتھ رکھ دیا ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کے بہت سے مفہوم لیے جا سکتے ہیں ہاتھ کے لیکن یہاں کیا مطلب ہے اصل بات یہاں ہے کہ ٹھیک ہے بہت سے مفاہم ہیں لیکن یہاں یہودی کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں کا مطلب کیا ہے تو یہاں یہ جو پانچ مفاہم بیان کیے گئے پہلے مفہوم کے علاوہ یعنی جسمانی جو ہاتھ ہے فیزیکل ہینڈ اس کے علاوہ یہ چار مفاہم ہیں سب کے سب اس کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں یعنی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ کی اگر نعمت کا مطلب ہے اس کا یعنی ہاتھ یعنی نعمت تو اللہ نے جتنی نعمت دے دی دینے کے بعد اب وہ خالی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ بند گئے ہیں چنانچہ یہ روایت بھی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ یہودیوں کا اشارہ قضاء و قدر کی طرف تھا یعنی یہ تھا کہ اللہ نے جو کام کر دیا وہ کر دیا فارغ بیٹھا ہے نہ اب وہ کسی کام میں اضافہ کر سکتا ہے نہ کسی کام میں کمی کر سکتا ہے اس کے ہاتھ بند چکے اور اس کی اللہ نے تردید دیا یہ یہ امام کا قول ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے یہاں اس کی قدرت اور اس کی نعمت اور اس کی ملکیت ان چاروں مفاہم کو یہاں پر لے لیا اور اس کا مطلب یہ کر دیا کہ اللہ نے اب اللہ کے ہاتھ بندے میں اب وہ کچھ نہیں کر سکتا ہاتھ کا مطلب قدرت و اختیار بھی ہے مگر اس کا اختیار بند گیا ہے اب وہ کچھ نہیں کر سکتا تو قضاء و قدر وغیرہ جو جو بحثیں ہیں وہ بھی اس زیل میں آتی ہیں تو انہوں نے باہر کیف جس معنی میں بھی یہ بات کہی اسی معنی میں اللہ نے اس کا جواب ان کو دیا ایک مفہوم یہ بھی مفسرین نے بیان کیا ہے کہ چونکہ پروردگار عالم نے ان کو بڑی نعمتیں دی ہوئی تھی اور ہر زمانے میں ہر دور میں اللہ مسلسل ان کی سرکشی کے باوجود ان کو نعمتیں دیتا رہا لیکن پیغمبر اسلام جب تشریف لائے اور انہوں نے اسلام پیش کیا اور انہوں نے پیغمبر اسلام کا انکار کیا تو اس کی سزا کے طور پر اللہ نے ظاہری نعمتیں بھی ان سے چھین دیتی اور خود عرب میں جب وہ آئے وہ آئے ہی اسی لئے تھے اس سے پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ وہ آئے ہی اسی لئے تھے کہ انہیں ایک آنے والے نبی کا انتظار تھا اور ان کو پتا تھا کہ وہ اس علاقے میں آئے گا تو وہ آکے ہوا ٹھہر گئے انتظار کر رہے ہیں آنے والے نبی کا انتظار کر رہے ہیں مگر قبول صرف اس لئے نہیں کیا کہ وہ ان میں سے نہیں آیا عربوں میں آ گیا اتھارا تھے کہ ہم میں سے کوئی آئے قبول نہیں کیا جانتے تھے ساری علامتوں کے باوجود خاص طور پر ان کے علماء جانتے تھے کہ یہی نبی ہیں وہ جن کی نشانیاں سورہ تنجیل میں بیان کی گئی ہیں مگر انہوں نے ان کا انکار کیا جب انکار کیا تو اللہ نے وہ جو اس زمانے میں وہ خود بھی سب سے بہتر ان کی تجارت تھی سب سے اچھی ان کی ذراعت تھی سب سے اچھی ان کی فاننشل سیچویشن تھی پورے علاقے میں یہودی مانے جاتے تھے فاننشل بہترین ان کا اسٹیٹس تھا اللہ نے ان کے ہاتھ تنگ کر دیئے اس بنا پر تو اس کی طرف اشارہ کر کے بھی وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے ہاتھ تو بند چکے ہیں یعنی نعمت وہ نعمت دے رہا تھا اب اس کے ہاتھ نعمت سے بند گئے اب وہ دے نہیں رہا ہے اس کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں ہاتھ اور جو کنائے کے طور پر استعمال ہوتا ہے جود و سخا کے لیے یا بخل کے لیے یعنی آپ کہیں کہ کوئی شخص بہت سخی ہے تو آپ کہیں کہ اس کا ہاتھ بہت کھلا ہوا ہے یا ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے بڑا اس کا ہاتھ کھلا ہوا ہے اور اگر کوئی شخص کنجوس ہے بخیل ہے تو کہتے ہیں اس کا ہاتھ بڑا بندہ ہوا ہے مٹھی اس کی بند ہے ان تمام مفاہم میں یہ یہودی اللہ پر یہ الزام لگا رہے تھے کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اللہ نے جو اس کا جواب دیا یہ قرآن کی بلاغت ہے پہلی بات ہے کہ غلت ایدیہم ہاتھ ان کے بندے ہوئے ہیں یا تو یہ ماضی کا سیغہ ہے اس مفہوم میں یا یہ ایک طرح کا جس کو کہتے ہیں کوسنا یعنی عذاب الہی مستقبل میں بھی ان کے لئے یہ ہے کہ ان کے ہاتھ بند جائیں جیسے تببت یدہ ابو لہب ٹوڑ جائیں ابو لہب کے ہاتھ حالانکہ تببت جو ہے وہ ماضی کا سیغہ ہے لیکن مستقبل کے لئے یہ بات کہی جا رہی ہے یعنی ایک طرح کی بددعا جس طرح ہم اور آپ بھی دیتے ہیں وہ بھی ہو سکتی ہے یہاں پر تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ پہلے ان کو جواب دیتا ہے کہ تم جو خود ہو اس کی نسبت خدا کی طرف تم دے رہے ہو اب رہا خدا خدا کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو بل یداہو مبسوطتا اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اب یہاں دونوں ہاتھ کھلے ہوئے میں اس سارے معانی آپ اپلائی کر سکتے ہیں جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا یعنی اس کی اس کے ہاتھ نعمت کے لئے بھی کھلے ہوئے ہیں اس کے ہاتھ قدرت اور اختیار کے لئے بھی کھلے ہوئے ہیں اس کے ہاتھ ملکیت اور قبضے کے لئے بھی کھلے ہوئے ہیں قوت بھی اس کی اختیار بھی ہر چیز میں اس کے ہاتھ کھلے ہوئے مگر قابل غور بات یہ ہے کہ یہودیوں نے واحد کا سیغہ استعمال کیا اللہ نے تصنیق کا استعمال کیا یہودیوں نے کہا ید اللہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے ایک ہاتھ کی بات کی اللہ نے کہا اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں تو یہ جواب میں تصنیق کا سیغہ اس لئے کہ ید جو ہے ہاتھ جب کنایا ہے تو عموماً ہاتھ دو ہی ہوتے ہیں لیکن چونکہ خدا کوئی جسم نہیں ہے تو خدا کا نہ ایک ہاتھ ہے نہ دو ہاتھ ہے نہ دس ہاتھ ہیں خدا کے ہی فیزیکل ہاتھ نہیں ہے مگر تصنیق کا سیغہ استعمال کر کے وہی کنایا استعمال کیا گیا ہے کہ اگر ہاتھ سے مراد نعمت ہے طاقت ہے اختیار ہے تو انسان جو کام ایک ہاتھ سے کرتا ہے جب وہی کام دو ہاتھ سے کرے تو اس کی تاثیر میں کئی گناہ زیادہ اضاف ہوتا ہے نہ کہ دو گناہ دو گناہ سے نہیں یعنی دو ہاتھ سے کام کرنے سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کئی گناہ کام کر رہے ہیں ایک ہاتھ سے جتنا کر سکتے ہیں تو اس طرح ایک تو یہ ہے کہ کسرت اور گویا کہ مبالغہ اس میں بیان کرنا ہے کہ نہیں تم کیا کہہ رہو اللہ کا ہاتھ بند آبا اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں یعنی بلکل کھلے ہوئے ہیں اللہ کے ہاتھ بلکل نعمت مسلسل اللہ دے رہا ہے ابھی بھی انسانوں کو ابھی بھی اللہ کے پاس وہی طاقت اور قوت اور اختیار موجود ہے اللہ کی وہی ملکیت ہے اللہ کی وہی قدرت ہے ایک تو بات یہ ہوئی دوسرے یدہو تصنیہ کا سیغہ استعمال کرنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کس معنی میں کہہ رہے ہو کہ اللہ کا ہاتھ بند آبا ہے یہاں تم کو تمہارا کچھ روزی تنگ ہوگی تو کہہ دے اللہ کا ہاتھ بند گیا اللہ کے دونوں ہاتھ تو دو اشارہ ہو سکتا ہے دنیا اور آخرت کی نعمتوں کے لئے اس لئے کہ اللہ کی نعمتیں صرف دنیا کے لئے مقصوص نہیں ہیں تو اللہ کی نعمتیں دنیا کے لئے بھی ہیں آخرت کے لئے بھی ہیں اس لئے تصنیہ کا دول کا سیغہ استعمال کیا ٹھیک اب اس کے بعد نہ صرف یہ کہ اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں یونفقو کیفیشا وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے جب تم کو نعمتیں دی تھی اس کی مرضی تھی کہ تم کو نعمتیں دیں تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے جب تم سے نعمتیں واپس لے لیں اس کی مرضی تھی اس لئے کہ تم کو اس کی سزا دینی تھی تو جس طرح چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے یونفقو کیفیشا اس کی مرضی تو اس کا وہ جواب ہو گیا کہ اس کے ہاتھ بندے میں آپ کچھ کر نہیں سکتا نہیں کر سکتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے اس طرح کرتا ہے نہ صرف یہ وَلَيَزِدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ اب یہاں پر ایک جملہ آیا ہے یہ بہت ہی اہم ہے اور اس پر ابھی تھوڑی سی گفتوگو ہم کریں گے اور اس کے بعد پھر اس کو ہم ریلیٹ کریں گے نشاءاللہ نیکس جو درس ہوگا اگلے ہفتے کا وہ آیت نمبر سکسٹی سیون وہ بہت ہی ایک اہم آیت ہے تو کیا ہے یہ بات اب جو جملہ آرہا ہے وہ ہے وَلَيَزِدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ اب پیغمبر اسلام سے خطاب ہے کہ اے ہمارے حبیب اے ہمارے نبی یہ لوگ جو ہیں یہ اس ٹائب کے لوگ یہ جو منکر ہیں تم پر جو کچھ اللہ کی طرف سے مَا أُنزِلَ عَلَيْكِ مِنْ رَبِّك تم پر اللہ کی طرف سے جو کچھ نازل ہوتا ہے اس نازل ہونے والی شئے سے ان کے کفر اور سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے کمی نہیں ہوتی آپ سمجھے مہیں دیکھیں بھئی یہ لوگ ہیں اہلِ کتاب ہیں توریت اور انجیل ان کے لیے اللہ نے بھیجی اس منہوں نے تحریف کی جو کچھ بھی کیا لیکن اب جو کچھ بھی نازل ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے اور جو کچھ نازل مثلا قرآن آیا یا قرآن کے علاوہ پیغمبر جو بھی ان کو دے رہے ہیں جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے تو اس نازل ہونے سے ان کی ہدایت ہونی چاہیے نا اچھا اگر ہدایت نہیں ہوئی ایک شخص نے قبول کر لیا تو اس کو ہدایت ہو گئی نہیں قبول کیا تو اس کو ہدایت نہیں ملی اتنے ہی تو ہوا ان کے لیے ایسا نہیں ہوتا ان کے لیے جو بھی ہدایت کی چیز نازل ہو رہی ہے تم پر اے ہمارے حبیب اس سے ان کو ہدایت تو کیا ہوتی نہ صرف یہ کہ وہ ہدایت سے محروم ہیں بلکہ اس نزول آیات الہی سے ان کی سرکشی میں اضافہ ہو رہا ہے وہ اور بھی بڑے کافر ہو گئے ان کی زد میں اضافہ ہو رہا ہے یہ کونسی بات ہو گئی دیکھیں یہ قرآن اس آیت کو جو پیش کر رہا ہے ہم نے آپ سے ارز کیا کہ ہم اس کا انشاءاللہ اس کا حوالہ دیں گے اگلے درس میں اس لئے کہ اگلے درس جو ہے وہ آئے کریمہ ہے کہ جو پورے دین کا خلاصہ ہے پورے دین کا پورے قرآن کا خلاصہ ہے وہ آئے کریمہ آیت نمبر 67 غدیر میں اللہ کا حکم ہے یا ایوہ رسول بلغ ما انزل علیکم من ربک اے حبیب اے ہمارے رسول جو کج بھی ما انزل علیکم من ربک تمہارے رب کی طرف سے جو نازل ہوا ہے اسے ان کو پہنچا دو اور یہ کب کہا گیا پہنچا دو اس وقت یہود و نصارہ نہیں ہیں مسلمان ہیں سب مسلمانوں کو پہنچا دو کیا پہنچا دو ما انزل علیکم جو تم پر نازل ہوا ہے تمہارے رب کی طرف سے اس پر گفتگو کریں گے ہم لیکن اس آیت سے ریلیٹ کرنا ہے اس کے بعد ایک آیت اس کے بعد دو آیتیں اور ہیں اس کے بعد وہ آیت ہے عجیب بات یہ ہے کہ مفسرین نے کہا کہ یہ آیت جو ہے وہ اصل میں اہل کتاب کے جواب میں اللہ نے کہا کہ اہل کتاب کے سامنے آپ اللہ کے حکام بیان کریں انہیں سے ڈریں نہیں اہل کتاب سے یہ نازل ہوئی تھی وہ آیت جو غدیر والی آیت ہے اس کو ریلیٹ کیوں اس لئے کہ آیات جو ہیں پہلے بھی اس سے پہلے کی آیت بھی اہل کتاب کے بارے میں بات کی آیت بھی اہل کتاب کے بارے میں تو یہاں جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مسئلہ صرف اہل کتاب کا نہیں ہے ما انزل علیہ کے من ربک جو کچھ بھی تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوتا ہے ایسے لوگ جیسے یہ ہیں اہل کتاب اس ٹائپ کے لوگ اگر مسلمانوں بھی ہوں گے تو اس نازل ہونے والی شئے سے ان کو ہدایت نہیں ملنے والی ہے اور ان کی زد میں اضافہ ہوگا لہذا اب اگر کو یہ کہا ہے کہ اگر رسول اللہ نے غدیر میں اعلان کیا ہوتا اتنے صحابتیں مان لیتے بلکل غلط کہہ رہے ہو بھائی غلط فہمی ہے آپ کی یہ دھوکہ ہے اس سے پہلے خدا مثال دے رہا اسی لیے آیت کو ایسی جگہ رکھا کہ تاکہ تم کو اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہے اس کی مثال مل جائے لہذا اب جو کچھ بھی نازل ہونے والے اگر اس کا انکار کرنے والے تم کو ملیں تو تم یہ نہ کہہ دو انہوں نے کیسے انکار کر دیا یہ تو اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے چیز کا انکار کیا انکار نہیں اور زد ہوگی اور تغیان سرکشی بڑھے گی اچھا چلنے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بھئی علی کو نہیں مانتے ایسا نہیں ہے کہ صرف نہیں مانیں گے نہیں دشمنی کریں گے کیوں اس لیے کہ اس حکم ولایت کے نازل ہونے سے ان کی سرکشی میں اضافہ ہونے والا ہے اور کتنے لوگ ہوں گے دس ہوں گے بیس ہوں گے پچاس ہوں گے کتنے ہوں گے کوئی تعداد ہے سب بدل گئے کسی نے غدیر کا اعلان نہیں سنا یہ سورہ معایدہ جو ہے میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پورے دین کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے کنکلوجن دیا جا رہا ہے اور اس کنکلوجن میں چونکہ آخری سورہ ہے جو نازل ہوا ہے اس میں غدیر کا بار بار ذکر ہے اور ہر آیت میں تقریباً غدیر کی طرف اشارہ ہے تو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا غدیر کا تو قرآن یہاں یہ کہہ رہا ہے کثیراً منہم کثیر تعداد ہے ان لوگوں کی اکثریت ہے ان لوگوں کی میجورٹی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے انکار کیا اور کریں گے انکار ایسی جو بھی چیز نبی تم پر نازل ہوگی یہ لوگ انکار کریں گے یہ اہل کتاب ہیں نہ صرف انکار کریں گے چلو انکار کر کے خاموش بیٹھ جائیں نہیں جت کریں گے سرکشی بڑھے گی دشمنی کریں گے عداوت کریں گے مگر خدا کہتا کہ اس کی سزا ہم کیا دیں گے ان کو یہ تو کریں گے یہ سب اس کی سزا ان کو ایسی ملنے والی ہے کہ آپ اس کو فیل کر لیں محسوس کر لیں کیا ہے وہ وَعَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَى خود علمِ آپس میں اختلافات ایسے ہوں گے کہ قیامت تک وہ اختلافات فتم نہیں ہوں آپ آج دیکھ لیجئے ہمارے سامنے کے اس وقت کے دور میں دیکھ لیجئے آپ تاریخ کی بات نہیں ہے اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت جو اہلِ بیت کے دشمن ہیں جو رسول اللہ کے دشمن ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں جو اسلام کے نام پر ظلم و ستم اور فساد علاو ہیں جس کا ذکر یہاں پر آئے گا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادَ فَسَادْ فَحْلَاوِنْ دُنْيَا مِن آپ ان کا نظریہ ایک ہی ہے یہ جو وہابی ہیں یہ جو تکفیری ہیں ان کا ایک ہی نظریہ ہے جو ان سے ایگری نہیں کرے وہ کافر ہے آج ہے تو کافر ہے تو تم خامو بیٹھ ہو کافر اپنا کفر کرتا ہے تم اپنا اسلام کرتا ہے وہ کہا نہیں کافر ہے اس کو مارنا چاہیے اس کو قتل کرنا چاہیے تو اب انہوں نے ہر اس شخص کو جو ان سے ایگری نہیں کرے کافر کرنا شروع کیا یہ ایک نظریہ ہوا اسی ایک نظریہ کے ماننے والے اب چونکہ اب ان میں بھی اختلاف ہوگا اس لئے کہ ضرور نہیں ہے کہ سب کے سب ایک ہی بات ماننے تو اس نے اس کی نہیں مانی اس نے اس کی نہیں مانی تو سب کافر ہوگا ایک دوسرے کے لئے جنانچہ آج آپ دیکھیں یہ سب جتنی تنظیمیں ہیں تکفیری تنظیمیں جتنا جنگ آپس میں ان کی ہوتی ہے اتنی باہر نہیں ہوتی جتنا یہ آپس میں ایک دوسرے کو مارتے اور قتل کرتے اور ایک دوسرے کو آپس میں کافر کہتے ہیں اتنا ہم کو آپ کو ان کو ان کو نہیں کہتے کیوں اس لئے کہ جس دن سے انہوں نے غدیر کا انکار کیا اللہ نے ان کے دلوں میں آپس میں ایسی بغض و عداوت اور کینہ ڈال دی کہ کبھی ایک ہو نہیں سکتے اس دور میں دیکھ لیجی میں آپ سے آخر کر رہا ہوں اس وقت جو آپ اخبار سن رہے ہیں خبر سن رہے ہیں تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی سزا کے مختلف طریقے ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ دشمنوں میں آپس میں اختلاف دلوا دیں اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے چاہنے والے آپس میں اختلاف نہیں کر سکتے چھوٹی موٹی چیزوں کے اوپر ظاہر سے بات ہے کہ اس طرح کا اختلاف ہو سکتا علمی اکیڈیمک اختلاف نظریاتی اس طرح کا اختلاف جس پر گفتگو ہو سکے اور بحث مباعثہ ہو سکے لیکن دشمنی کی حد تک اور ایک دوسرے کو کافر کہنے کی حد تک یہ نہیں ہو سکتا یہ جب بھی یہ دشمن جو ہے نا اللہ کی طرف سے نازل ہوا ایک چیز نازل ہوئے اللہ کی جانب سے پتہ ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے یہ نازل ہونے والے چیز ان کے سرکشی کو ختم کرنے کے لئے کافی ہونی چاہیے نہیں نہیں کیا بلکہ اضافہ کر رہی ہے یہ قرآن ان کے سرکشی میں اضافہ کرے گا خود قرآن میں کئی جگہ اور اس طرح کے اشارے ملتے ہیں وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ظالموں کو قرآن پڑھنے سے صرف خسارہ ہوتا ہے اگر ظالم اور قرآن پڑھ رہا ہے اس کے ظلم میں اس کے خسارے میں اس کے نقصان میں اضافہ ہوگا اسے کوئی قرآن پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا اس ٹائپ کے لوگ ہیں تو جب بھی یہ لوگ اوقدو نارن للحرب جب بھی یہ لوگ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اطفاء اللہ اللہ اسے بجا دکتا ہے ان یہودوں نے مسلسل کوشش کی ہے جنگ کی آگ بھڑکانے کی ان کے پاس وسائل تھے ان کے پاس طاقت تھے ان کے پاس اسلحہ تھا یہ اس وقت بڑے پاور مانے جاتے تھے اس زمانے میں وہاں پر مگر اسلام جب ظاہر ہوا تو انہیں اپنا پاور چھنتا و نظر آیا تو انہوں نے مسلسل سازشے کی ادھر رسول اللہ سے معاہدے کرتے تھے پیس ٹریٹی اور دوسری طرف جا کے اسلام کے دشمنوں سے سازشے کرتے تھے کہ تم حملہ کرو تو ہم تمہارا ادھر سے ساتھ دیں گے جتنی بار یہ ہوا اسی طرح ہوتا رہا تو اللہ نے کہا کہ انہوں نے کئی بار مثلا مشرقین مکہ کو یہ لوگ بھڑکا کے لاتے تھے جتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں اس میں انہوں نے جو مسلمانوں سے کیا ہوا اہد تھا وہ توڑا تو خدا کہتا ہے کہ انہوں نے جتنی بار بھی جنگ بھڑکائی اللہ نے اس جنگ کو بجا دیا ہے اسلام کے حق میں یعنی اسلام کو فتح حاصل ہوئی اور یہ لوگ شکست کھاتے رہے ہیں وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادَا اور یہ لوگ زمین پر مسلسل فساد برپا کرتے رہے ہیں اس آیت کو سبحان اللہ جنابِ معصومِ کونین سیدر نسانِ عالمین جنابِ فاطمہ الزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس معروف خطبہ فدق میں اس کا حوالہ دیا ہے اس کا ذکر کیا اصحاب کے سامنے جب مولا کائنات امیر المومین صلی اللہ علیہ وسلم کی فجلتیں بیان فرما رہی تھی اور بیان کر رہی تھی کہ میرے شوہر نے علی نے کیا کیا اور تم لوگ کیا کرتے تھے اس وقت اس آیت کا ذکر کیا اور کہا کہ جب کبھی جنگ کی آگ بھڑکتی تھی خدا اسے بجا دیا کرتا تھا ویا پیغام یہ دینا چاہ رہی ہیں کہ خدا بجاتا تھا کس کے ذریعے علی کے ذریعے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادَا اور یہ لوگ زمین پر مسلسل فساد برپا کرتے رہے ہیں وَاللَّهُ لَا يُحُبُّ الْمُفْسِدِينَ اللہ فساد کرنے والوں کو فسن نہیں کرتا اب آپ دیکھ لیجئے جتنے غدیر کے منکرین ہیں فساد ہمیشہ ان کی طرف سے ہوتا ہے اور زمین پر فساد لیکن کامیاب نہیں ہوتے ہیں یہ ضرور ہے کہ قتل کر دیا زبا کر دیا یہ ظلم کیا ایسے ظلم ہو رہے ہیں کہ استغفراللہ انسان تسول نہیں کر سکتا کام جائے یعنی مسلمان تو چھوڑیں انسان وہ کام نہیں کریں گے جو یہ لوگ کر رہے ہیں اس وقت یہ ٹیرورسٹ یہ جو دہشتگرد ہیں عورتوں بچوں کو اسیر کرنا اسیر کرنا عورتوں کو مسلمان عورتوں کو اسیر کرنا اور اس انداز سے زبا کرتے ہیں اسیروں کو اسیروں کو قتل کرنا اسلام میں جائز ہی نہیں باقیدہ انہیں بے دردی سے ظلم و ستم کے ساتھ اس طرح ان کو زبا جیسے جانور کو زبا کیا آیت ہے اس طرح زبا کرتے ہیں اور اس طرح قتل و خونیزی کا بازار انہوں نے گرم کیا ہوا ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادَ اب اس کے بعد کی آیت پھر مزید اسی بات اسی مفہوم کو آگے بڑھا رہی وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ یہ بات تو ہو گئی کہ ان میں سے اکثریت ایسی ہوگی کہ جس میں ان کے تغیان و کفر میں اضافہ ہوگا اس کے بعد کی آیت ہے وَلَوْ أَنْ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَا تَخَنَّاهُمْ لِنَّاتِ النَّائِمِ حالکہ ہم نے ان کو سزا دی ہے یعنی قرآن نے اس آیت میں ان کے سرکشی کی یہ سزا بیان کی ہے اور چونکہ سورہ مائدہ ہے ظاہر سے بات ہے کہ یہود و نصارہ نہیں رہ گئے ہیں اب تو مسلمان رہ گئے ہیں مسلمانوں کو سورہ مائدہ آخر میں سنائے جا رہا ہے اس لئے سنائے جا رہا ہے کہ تم ایسے مت ہو جانا ہوانا تمہارا بھی حال یہی ہوگا تم ایسے کوئی سپیشل نہیں ہو کہ تم وہی کرتے رہو جو یہود و نصارہ نے کیا اور تم کو ہم کوئی سزا نہ دیں یعنی تو یہ تو یہ تو وہی نظریہ ہو گیا جو یہودیوں کا نظریہ تھا ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں ہم جو چاہے کریں اللہ ہم کو سزا نہیں دیتا خوب دیئے تم کو سزا اور دیتا رہے گا تم کو سزا اگر تم ایسے حرکتیں کرو گے تو تم مسلمان ہو کر کبھی مت سوچنا ہم تو مسلمان ہیں ہم جو چاہے کریں ہم کو سزا نہیں ملے گی جو ان کا حال ہوا اس سے بتر تمہارا حال ہونے والا ہے اس کے بعد کہا کہ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم نے صرف ان کو سزا دی ہے لو دیکھو اللہ رحیم ہے لو انہی کتاب اگر اہل کتاب ایمان لے آتے سچے دل سے مؤمن ہو جاتے متتقی ہو جاتے ایمان اور تقوا ان کے پاس ہوتا تو ہم کیوں ان کو سزا دیتے نہ صرف ان کو سزا نہیں دیتے بلکہ ہم ان کے گناہوں کو ماعف کر دیتے اور ان کو ان جنتوں میں داخل کرتے جو نعمتوں سے بھری ہوئے ہیں اب یہ تو بات ہو گئی آخرت کی آخرت میں اللہ جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ جزا ہر مومن کو دینے والا ہے تو ان کو بھی دے دیتا کہ نہیں یہی نہیں اب ہم تم کو دنیا کے بارے ہی بتائیں کہ کیا ہوتا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُ التَّوْرَاتَ وَالْإِنجِيلِ بہت دلچسپ ہے یہ آیت سبحان اللہ آپ دیکھیں یہ آیت کس طرح تسلسل ہے اور مجھے حیرت ہوتی ہے مفسرین آج تک اتنی بحثیں کی ہیں مفسرین نے کہ بعد کی آیت جو اس کے بعد ہم پڑھنے والے اگلے ہفتے آئے غدیر وہ اہلِ کتاب کے بارے میں ہیں چونکہ یہ ساری آیت اہلِ کتاب کے تعلق سے ہیں تو بیچ میں کیسے اسلام کی بات آ جائے گی توجہ کیجئے اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ اہلِ کتاب وَلَوْ أَنَّهُمْ أَنَّهُمْ کا کی ضمیر جا رہی ہے اہلِ کتاب کی طرف یہ اہلِ کتاب یہود و نصارہ اگر یہ لوگ تورات و انجیل کو قائم کرتے جو کتاب اللہ نے ان کے پر نازل کی انہیں قائم رکھتے نہ صرف تورات و انجیل کو قائم رکھتے وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے ان پر نازل ہوا تھا اسے وہ قائم رکھتے اسے قبول کرتے اس پر عمل کرتے اس پر قائم رہتے اور اس کو قائم کرتے تو ہم انہیں کیا دیتے دیکھیں جب ان کے تغیان و کفر میں اضاف ہوا تو کیا سزا دی کہ ان کے درمیان ہمیشہ اختلاف قائم رہے گا قیامت تک لیکن اگر تم مان لیتے مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے ان پر نازل ہوا اسے مان لیتے لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ تو ان کے لیے نعمت آسمان سے برستی ہیں اور زمین اپنے خزانے اگل دیتے ہیں خوب کھاتے خوب کھاتے آسمان کی نعمتیں بھی زمین کی نعمتیں بھی خاتے رہے ہیں یعنی ہر طرف سے ان کے لیے نعمتیں آتی ہیں یہ دنیا کی بات ہے یعنی دنیا میں ہم انہیں اتنی نعمتیں دیتے ہیں آسمانی اور زمینی ہر نعمت ان کو ملتے ہیں لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ یہ کب ہوتا اگر انہوں نے تہورت و انجیل کو اور اس چیز کو جو نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے اس کو مان لیتے ہیں اب کچھ لوگوں نے کہا کہ نازل جو ہوا ہے وہ قرآن ہے یعنی تہورت و انجیل وہ قرآن کو مان لیتے ہیں لیکن باہر کیف یہ تہہ ہے کہ مَا اُنزَلِ اَلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ تہورت و انجیل کے علاوہ کوئی ایک چیز ہے کہ اگر اس کو بھی مان لیتے ہیں اب آپ آئیے دیکھیں کہ اگر وہ مان لیتے الہی احکام کو مان لیتے تو زمین و آسمان کی نعمتیں ان کو ملتیں یہ بالکل وہی ہے جو پیغمبر اسلام نے بہت سی روایات ہیں جو تمام فرقوں نے جس کا ذکر کیا ہے کہ جب امام زمانہ امام مہدی عجلاللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے تو آسمان اپنی برکتوں کے دروازے کھول دے گا اور زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی یہ آپ نے بار بار سنا ہوگا یعنی اس وقت نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی آسمان نعمتیں برسارہ ہوگا اور زمین نعمتیں اگل رہی ہوگی یہ امام کے آنے پر ہوگا کیوں ہوگا اس لیے ہوگا کہ اس وقت سب قرآنی احکام کو اور ما انزلہ الائک من ربک کے مفہوم کو سب مان چکے ہوں گے یعنی ولایت امیر المؤمنین کو ولایت امام زمانہ کو سب نے قبول کر لیا ہوگا جب سب قبول کر لیں گے تو وہی بات یہاں قرآن پر رہا ہے کہ یہ تو اسوت ہوگا اگر تم آج قبول کر لیتے تو یہ ساری برکتیں تم کو آج ملتی ہیں جس کا وعدہ ہم آخری زمانے میں امام کے آنے پر کر رہے ہیں اس وقت اس لیے کر رہے ہیں کہ ابھی تم نہیں مان رہے ہو نہ آگے کوئی ماننے والا ہے اس وقت مانا جائے گا جب مانا جائے گا تو یہ برکتیں تم کو ملیں گی یعنی یہ زمین جنت بن جائے گی یہ زمین جنت بن جائے گی کب بنے گی جب ولایت کو مان لوگے یہ ہے مسئلہ سارا قرآن تغریت اور انجیل نے نبی کی ولایت کا اعلان پہلے سے کیا تو تم نے اس کو ریجٹ کیا یہ تمہارا حال ہے نعمتیں ہوتے ہوئے بھی زلت و خاری رہے گی جیسے آج مسلمانوں کا حال ہے سب سے زیادہ ریسورسز ان کے پاس سب سے زیادہ تعداد ان کی پوری دنیا میں سب سے زیادہ ملک ان کے پوری دنیا میں سب سے زیادہ نعمتیں ان کے پاس پوری دنیا میں اور سب سے زیادہ زلیل یہ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں آپ یہ مسلمانوں کا کیوں؟ اس لئے کہ ولایت کو ترک کیا ولایت کو چھوڑا ہے جو یہود و نصارہ نے کیا وہ انہوں نے کیا اللہ نے ان کو وہی سزائج دی امام حسن مجتبہ علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا صلوح کے بعد معاویہ سے جب صلوح ہوئی اس کے بعد جو خدبہ دیا ہے تو اس میں بہت دلچسپ پورا خدبہ ہے امیر المومین علیہ السلام کے تمام فضائل بیان کی ہیں وہ تمام حدیثیں سب کو یاد دلائیں ہیں اس میں صحابہ بھی بیٹھے ہیں ہیں اور معاویہ بھی وہاں پر موجود ہیں خدبہ دیا ہے اور اس کے اندر تمام فضائل مولا کائنات کے بیان کیے رسول اللہ نے کیا کیا فرمایا ان کے بارے میں اور کیسے ان کی امامت اور ولایت ثابت ہے اس کی ساری دلیلیں امام نے دینے ہوا دینے کے بعد کہا کہ مگر لوگوں نے پیغمبر اسلام کی اس بات کو نہیں مانا نہ اللہ کی بات کو مانا جو قرآن میں اللہ نے علی کے بارے میں کہا اس کو بھی نہیں مانا اور جو رسول اللہ نے اپنی احادیث میں علی کا تعارف کر آیا اس کو بھی لوگوں نے نہیں مانا یہ بات مولا نے فرمائی اس کے بعد کیا کہا سنی فرماتے ہیں کہ لو ان الناس سمعوا قول اللہ ورسولہ لا عطتهم السماء قطرہ والارض برکتہ اگر لوگ اللہ ورسول کی بات سن لیتے ولایت و امامت و خلافت کے معاملے میں تو آسمان اپنی برکتوں کے دریچے کھول دیتا اور زمین اپنے خزانے اگلنے لگتی اپنی برکتیں اگل لگتی تو وہی بات جو قرآن کہہ رہا ہے وہی بات جو پیغمبر اسلام نے آخری زمانے کے لیے فرمائی ہے وہی بات امام فرمانے کے بھئی آخری زمانے میں نہیں اسی پہلے امام کے زمانے میں اگر تم نے امام کو امام کی طرح مان لیا ہوتا تو وہ وعدے جو آخری دور کے لیے کیے گئے وہ آج پورے ہو جاتے یعنی جب پوری امت جب پوری دنیا جب پورے انسان امامت و ولایت کو مان لیں گے یہ زمین اسی وقت جنت بنے گی جب تک ریجیکٹ کرتے رہیں گے اللہ کا عذاب آتا رہے گا کسی نہ کسی شکل میں منہم امتن مقصد اب یہ چونکہ ٹائم ختم ہو رہا ورنہ قرآن مجید کی اور بہت سی آیات ہیں مثلا سورہ انعام کی آیت ضرور پڑھ لیجئے گا آیت نمبر 65 جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کیسے عذاب آسمان سے اور زمین سے ناظر ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی بات نہیں تسلیم کرتے لیکن اس کے بعد آخر میں آیت کے اختتام پر یہ کہا جارا ہے منہم امتن مقصدہ وکثیر منہم سام ان میں ایسا نہیں ہے کہ اب دیکھیں نا ہمیشہ قرآن بیلنس برقرار رکھتا ہے کتنی مذہمت کی تو اگر ایسی بات ہے تو سارے اہل کتاب قابل مذہمت ہیں کہنے سب نہیں ہیں ان میں کچھ موڈریٹ بھی ہیں مطلب یہ ہوا کہ جنہوں نے غدیر کا انکار کیا سب قابل مذہمت نہیں ہیں جو غدیر میں تھے یعنی انکار کرنے والے تھے سب قابل مذہمت ہیں لیکن جو غدیر کے تعلق سے سارے مسلمان قابل مذہمت نہیں ہیں یعنی انہوں نے غدیر کو مان لیا وہ موڈریٹ مسلمان ہیں وہ قابل مذہمت نہیں ہیں اسی طرح اہل کتاب سب قابل مذہمت نہیں ہیں منہم امت مختصدہ ان میں کچھ لوگ موڈریٹ ہیں میان رو ہیں پھر کون قابل مذہمت ہیں وَكَثِيرًا مِّنْهُمْ اکثریت ان کی تو اکثریت پہ کوئی ناز نہ کرے نہ کوئی یہ کہے ارے اکثریت خراب ہو جائے گی اکثریت ہی خراب ہوتی ملے بھائی اکثریت ہی خراب ہوتی ہے قرآن بار بار تم کو جو سکھا رہا ہے بتا رہا ہے وَكَثِيرًا مِّنْهُمْ سَا أَمَا يَعْمَلُ اور اکثریت ایسی ہے جن کے عمال برے ہیں قابل مذہمت تو یہی چیز مسلمانوں پر اپلا رہ رہی ہے اور جہاں یہ آیت ختم ہوتی ہے وہیں سے آیت اب شروع ہوتی ہے جس کا ذکر انشاءاللہ اگلے ہفتے میں ہوگا آئے غدی یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل علیکم ان رب یعنی تمہید بنا دی تمہید بنا کے اب خدا وہ آیت پیش کر رہا ہے تاکہ مسلمان غافل نہ ہو جائے تم بھی اس ما انزل علیکم ان رب بک کا انکار کرو گے تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو اہل کتاب کا حال ہوگا مگر تم میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس کو مان لیں گے وہ مذہمت سے نکل جائیں گے اور جو نہیں مانیں گے ان کی اکثریت ہوگی ماننے والوں کی اقلیت ہوگی اور رضیگان انشاءاللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے جو اللہ کے پیغام کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں صلوات اللہ محمد و حالی محل مرسا 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 مرسا